ہلو فرن السلام علیکم اور بلکم ٹو دی ریالیٹی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے فیمس جگہوں میں چھپے ہوئے سیکرٹس کے بارے میں بتاؤں گا جسے دیکھ کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے ان جگہوں میں ایسے سیکرٹس موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کو آج تک معلوم نہیں ہو سکا ماؤنٹ ریش یو ایس کے پہاڑوں میں موجود ان مجسموں کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے جو آج بھی کافی مشہور ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ابراہم لنکن کے سر کے پیچھے ایک خفیہ کمرہ موجود ہے جسے بنانے والے کی 1941 میں موت ہو جانے کے بعد اس پروجیکٹ کو مکمل بند کر دیا گیا تھا سال 1998 میں یو ایس کی گورنمنٹ نے اس دروازے کو یہ کہہ کر بند کر دیا کہ یہ لوگ اس کمرے میں موجود ڈاکومنٹس کو لوگوں سے سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں نمبر 2 آئیفل ٹاور آئیفل ٹاور کو بنانے والے انجینئر نے جب اسے بنا کر تیار کر دیا تھا تو انہوں نے وہاں پر اپنے لیے ایک سیکرٹ روم بنایا تھا جسے وہی ایکسیس کر سکتے تھے وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئیفل ٹاور کے ساؤت پیلر کے نیچے ایک ملٹری بیس موجود ہے جو دوسری سیکرٹ سٹنلز کو آپس میں جوڑتا ہے نمبر 3 مائگرا فال کیو دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت واتر فال جسے لوگ مائگرا فال کے نام سے جانتے ہیں اس کے قریب ایک خفیہ غار ہے جسے لوگ مائگرا فال کیو کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس غار میں ایک بھوت رہتا ہے اگر کچھ شخص اس غار میں سے کوئی پتھر چرائے تو اس کو اپنی ساری زندگی بدقسمتی کے ساتھ گزارنا پڑتی ہے دوستو میرے خیال میں یہ ایک منگڑک کہانی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر 4 لونارڈو ڈیفیشن جب کبھی آپ روم گھومنے جائیں گے تو ڈیفیشن ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی آپ کو ڈیفیشن کا ایک بہت بڑا مجسمہ دکھائی دے گا جس کے اندر ایک سیکریٹ چھپا ہوا ہے جب سال دو ہزار میں اس جگہ کو رینوویٹ کیا جا رہا تھا تو یہاں پر کام کرتے ہوئے ورسکرز کو اس جگہ سے دو چملے سے بنے ہوئے دستاویز ملے جن میں کچھ لکھا ہوا تھا لوگوں کا معنی یہ ہے کہ دستاویز میں ٹیچو کے نیچے بنے ہوئے سیکریٹس کمپارٹمنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے نیو یارک میں موجود سب سے فیمیس ہوتل دی ایسٹوریا کے نیچے ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ اس عام لوگوں کی نظر سے دور رکھا گیا ہے تاکہ یو ایس پریزیڈنٹ کو اس ہوتل میں حفیہ طریقے سے لایا لے جایا جا سکے یہ جگہ اب ویران ہو چکی ہے سالوں سے اس کے اندر کوئی نہیں گیا کچھ لوگوں کا معنی یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کے آس پاس ایسے اور بھی پلیٹ فارم موجود ہیں جن سے آج بھی کام لیا جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دی ریالیٹی کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو پوست کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اپنا مہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ